دوستو دیسی گائے پالن کرنا چاہتے ہیں اور دیسی گائے پالن کا ایک سفل موڈل کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ موڈل کیسے کھڑا کیا ہے اس ویڈیو کے دو پارٹ ہوں گے ایک پارٹ میں تو انہوں نے کیسے اس کو شروع کیا اور کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں اور دوسرے پارٹ میں انہی کی زبانی کی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو نشل کا آپ یہاں آ کر سیکھ سکتے ہیں ہے کیا کیا دیکھنے لائک آپ کے لئے چیزیں ہیں تھار پارکر نسل کے اوپر یہ ہے گو آسرم چل رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو لاشت تک دیکھ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ رہے فارمنگ گروہ جی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست سرزیت سنگھ راکیس جی نمسکار نمستے بہتر راکیس جی یہ دور دور تک میں جو دیکھ رہا ہوں یہ جنگل جنگل ہے پاڑوں کے بیچ میں یہ جگہ ہے اور ابھی ہم بیٹھے ہیں جو بلکل ٹھیٹ ریت کے ٹیلے پر ہے ایسی جگہ پر آپ نے یہ گو پالن شروع کیا تھار پارکر نسل کے اوپر تو یہ اس جگہ پر آ کر ہے جہاں مجھے چاروں اطرف سنگرس ہی سنگرس دکھائی دیتا تو آپ نے یہاں کیسے شروع کیا کیا سوچ کر شروع کیا اور کیا آپ کی مان سکھتا رہی اور آگے آپ اس کو کہا تک لے جانا چاہتے کیونکہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سر پلیز شروع دن سے آپ کو بتائیے کہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ میں گو پالن کروں کیونکہ آپ انگری جی کے لیکچرر رہے ہیں پیچھے آپ کا اچھا ریکوڈ رہا ہے پڑھانے کا شکس کے روپ میں تھی گو پالن میں آپ کیسے آئے اس دن سے شروع کر کے اور آگے کہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں وہاں تک پلیز ایک بار بتائیے جی سر نمستی جیسے کی سب جانتے ہیں میرے سسر جی کو جو کینسر ہوا اور وہ پنچگوے سے ٹھیک ہوا یہ مکھے کارن رہا میرا اسکارے میں آنے کا گو سمردن آشرف موکلاواس کی ستھاپنا ویلوپ تو ہوتی تھرپارکر نسل کی گائیوں کو بچانے کے لیے کیا گیا سروپرتم موکلاواس گرامواسیوں کا میں ہاردی کا بھار بیگ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ بھومی پردان کری کارے کرنے کے لیے میری ماتا جی لیلاواتی جی نحال جنہوں نے اس گوشہ لکے ستھاپنا کی اور میرے پیتا جی نے اپنے جیون کا بہت بڑا انشیاں پر دان دیا ہمارے برتبان کے جو سنرکشک جی ہے وہ یہاں کے ساشی کمار جی بڑلا ہے ہمارے ادیاکش ہے نندلال جی بھاٹی ابھی ہمارے جو کوشہ دیاکش کا بھار دیکھ رہے ہیں وہ جیتندر جی جین سچیو کا کاریبار مجھے سوپا گیا ہے اور سیہ سچیو میرے ساتھ میں ہیمرہ جی ستھار ہے ہم لوگوں نے مل کر ایک سنکلپنا کری کہ بلپت ہوتی تھرپارکر گائے کو کیسے بچائے جائے اب تھرپارکر گائے کو بچانا ہے تو تھرپارکر کا چھیتر بھی ہونا چیئے اور کیونکہ وہ مرستل کی گائے ہے تو اس پرکار کا ستھان چونہ گیا یہ تھرپارکر جو دس کلومیٹر ایک طرف دس کلومیٹر ایک طرف چرکر آتی ہے جب تک وہ ایسا نہیں کرتی وہ سنتوشت نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے اس وشہ ستان کو چونہ گیا ہم نے یہاں پر سروپرتم دیشی نسل کے نندی تیار کرنے کا پریاس کیا اور جو تھار کا ایریا ہے جو تھار کا جو چھیتر ہے وہاں سے پرانی بلڈ لائن کی گائیں ڈھونڈ کر لائیں وہ بھی پرانی بلڈ لائن کی گائیں تھی جن کے آگے نیچے آتھا دس لیٹر دو تھا علاقہ وہ کافی ورد دوستہ میں ہو چکی تھی پھر بھی ہم نے پریاس کیا کہ ان سے ہمیں ایک بچھڑا یا ایک بچھڑی مل جائے تو ہم نے ان گائیوں کو اکتریت کیا اور اچھے نندیوں کو لاکر یہاں سمبردن کا کاریے پرابت کیا کیونکہ پانی کی یہاں پر بہت بڑی سمسیاں تھی تو ہم نے آپ جیسے پاس میں دیکھ رہے یہاں چار بڑے باندوں کا نیرمان کیا آج اس کا یہ پرینام ہے کہ یہاں پر 190 فٹ کے اوپر پانی ہے تو پانی کی سمسیاں سے جوجنے کا ہمارا کاریے کم ہوا اور آج پانی کے بدلت ہم لوگ یہاں پر ایک اچھا چارہ گھا وکسیت کر رہے ہیں پرانی بلڈ لائن کی گائیوں کے ساتھ ساتھ میں ہم نے یہاں پر دوسرا کاری کیا پانی کی ویہستہ کری اور پانی کی ویہستہ کے بعد میں ہم نے یہاں چارہ گھا وکسیت کرنے کا چھوٹا سا پریاس کیا جو کل آپ نے اپنے ویڈیو میں دکھایا اور ایک ایک چیز جیسا اپنے کا میں وستار سے دکھاؤں گا تو چارہ گھا یہاں پر ایک اچھا چارہ گھا ایک موڈل چارہ گھا ایک آدرش چارہ گھا ہم سب کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہر گاؤں کی جو گوچر بھومی ہے اسے چارہ گھاں میں کیسے پریورتیت کیا جائے جسے گو پالن آسان ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے کاریباً دھائی ہجار پیڑ دو ہجار پانس سو پیڑ ہم نے یہاں پر ابھی تک روپت کر چکے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑے بڑے ورکش بن چکے کیونکہ کہیں پر بھی اس طرح کے رگستان میں بیٹھنا ہے تو وہاں کے واتاورن کو تھوڑا سا تھنڈا بنانا بھی آوشک ہے جسے گائیں جو ہے گرمی میں جوجے نہیں اور ان ورکشوں کے نیچے آرام سے بیٹھ سکے اور ہم نے ایسے ورکشوں کا چین کیا جسے ہمیں اچھا چارہ مل سکتا تھا جیسے کھیجڈی ہے جیسے سہجن ہے یا انہیں کئی ورکش جو ہمیں چارہ پردان کرتے ہوا میں چارہ لگانے کے ایک سنکلپنا ہم نے کی اس کے بعد میں ہم نے پنچگوے پہ کارے کرنا شروع کیا ابھی تک جیسے پنچگوے کو لے کر اس کے دوکیومنٹیشن کرنا یا اس کا کلینکل ترائل کرنا یہاں سے ہم نے اس پر شود کیا دیش کے انہگینے جو میڈیکل ریسرچ سینٹر ہے وہاں پر ہم نے اس پنچگوے کی عوشدیوں کا نرمان کر کر ان کا مریضوں پر کیا پرباو پڑتا ہے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا پریاز کیا ہے پنچگوے سے کرشی کا کارے کرنا پنچگوے سے دینک جو آوشکتہ کی چیزیں ہیں جیسے کی سابون کا نرمان کرنا یا شیمپو کا نرمان کرنا ایک ہم یہ پریاز کر رہے ہیں کہ پنچگوے کے مادیم سے گائے کے جو گوبر گو متردود دائی گھی ہیں اسے اپنے آپ میں ایک انڈسٹری کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے گائے کو کیول دودھ پالن سے نہیں دیکھنا گائے کیول ایک ڈیری کا سادن نہیں ہے گائے جو ہے ہمارے کو کرشی کی سارا سمادھان دیتی ہے ہمارے گھر کی جو جتنی بھی ضرورتیں ان کا سمادھان دیتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں اگر دیش سے کوئی بھی بچہ یہاں آنا چاہتا ہے کسی بھی طرح کی چیزیں بنانا چاہتا ہے چاہے دھوبتی بنانا چاہے چاہے شیمپو بنانا چاہے چاہے سابون بنانا چاہے ہر چیز ہم اس کو یہاں پر بلکل نشلک سے کھاتے ہیں یہاں کسی پرکار کا کوئی چارج سیکھنے کے لئے نہیں لیا جاتا اس کے بعد میں اچھے نسل کے جیسے آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ 137 نندی ابھی تک ہم پورے دیش میں وطرت کر چکے اور 60 سے بھی زیادہ بچڑیاں ہم نے دیش کے انیک راجیوں میں انیک جلوں میں پہنچائی ہے جس سے ایسے سی گوشالہ ہی تھی جہاں پر ایک ایک لٹر دودھ نہیں ہوتا تھا چاہے بنانے کے لئے آج ہمارے نندی کے بدولت وہاں پر دو دو سو ڈائی ڈائی سو لٹر دودھ ایک ٹائم کا وطرت کیا جا رہا ہے جس سے گوشالہ میں جو ہماری سنکلپنا ہے جو گائے آج گوشالہ میں کھڑی ہے اس کے آنے والی جو پیڑی ہے وہ کبھی بھی گوشالہ میں نہ کھڑی رہے گو پالن کا ایک آدرش موڈل ایک سفل موڈل کھڑا کرنا بہت آوشک ہے کیونکہ گائے کو لے کر ترے ترے کی بھرانتیاں ہیں تو ان سبھی بھرانتیوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے کیا کیا سمادان ہو سکتے ہیں جیسے کی اس کی نسل سودھار کرنا چارہ گاہ کا وکاس کرنا پانی کی ویستہ کرنا پنچگوے کے اوپر پرشکشن دینا پانچگوے پر انوشندہان کرنا اور ہر طرح سے گائے کو سماج کے لئے اوپیوگی بنانا اور یہ جو پانچگوے اور جو دودھ ہم بتا رہے ہیں جیسا کہ آج دودھ کے لئے ہمارے بچے ترس رہے اچھا دودھ اور اچھا گھی سماج کو پہنچانا جو آج بہت آوشم بھی اس کے قارن سے آج ہم ایک سوست اور سندر سماج کا نرمان کر پائیں گے راکیز جی بہت بہت دنیواز جو آپ نے اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور اپنا دل کھول کر آپ نے اس چینل کے مہتم سے لوگوں تک یہاں ساری جانکاریاں سیر کی تو دوستو آپ دیش کے کسی بھی کونے میں ہیں اور تھار پار کر نسل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور تھار پار کر نسل کی گائے پالن کر کے کیول دودھ پر نربرنے رہ کر اس کے اتفاد کیسے بنا سکتے ہیں اس کا نشل پر سکشن آپ یہاں لے سکتے ہیں تو راکیز جی کا کونٹیک نمبر سکرین پر بھی مچالا دوں گا اور سب سیانت میں ڈسکرپشن میں بھی اس کو لگا دوں گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور راکیز جی کے اس گو سدن میں اس گو سالہ میں اور بھی کسی چیز کی ویڈیو آپ کور کروانا چاہتے ہیں کوش جانکاری لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں میں اگلی آترا میں ان پر سمیہ لے کر ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں ڈا نیواد جائے ہند جائے جوان جائے کسان جائے گو ماتا راکیز جی آپ کا پنے ایک بار بہت بہت ڈا نیواد نیواد موسیقا